اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے صحیح تندرستی کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالی کی امان میں ہوں گے اور میں آپ سب کے بہتر مستقبل کے لیے اور اچھی زندگی کے لیے اللہ تعالی سے دعا گا ہوں اور آپ کی دعاوں کی طلبگار ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک مجھے کا ٹاپک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ میں کوشش کرتی ہوں آپ کے لیے کوئی مختلف چیز لے کر آؤں اس دورہ میں آپ کو بتاؤں گی دنیا میں پائے جانے والے عجیب و غریب جانور جن کا شاید ہم نے سنا بھی نہ ہو کبھی ایک اندازے کے مطابق دنیا میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی لاکھ سے زیادہ جانوروں کی انواہ پائی جاتی ہیں اگر ہم گرنا شروع ہونا ابھی ہاتھ میں تو میرا کہلہ ہے ہم زیادہ زیادہ پندنہ بیس جانوروں کا بتا سکتے ہیں لیکن ایکچول میں پوری دنیا میں اسی لاکھ طرح جانور پائے جاتے ہیں اور کوئی ایک بند اپنی زندگی میں ان تمام جانوروں کو نہیں دیکھ سکتا اگر آپ ان اسی لاکھ جانوروں کی تصویریں دیکھیں اور ہر تصویر کا دورانیا تین سیکنڈ ہو تو تمام تصویریں دیکھنے کے لیے آپ کو آٹھ سال چاہیے تو اس میں دنیا کے بہت عجیب و غریب جانور بھی پائے جاتے ہیں دن کے بالے میں ہم بات کریں گے تو بہت حیران ہوں گے ان میں سے ایک جانور وہ ہے گردن پر لمبے بالوں والا بھیڑیا مین وولف دراصل کوئی بھیڑیا نہیں ہے ہم اسے صرف نام کا بھیڑیا کہہ سکتے ہیں لمبی ٹانگوں والے اس خوبصورت جانور کا تعلق کتوں کے خاندان سے ہے لیکن یہ کتے بھیڑیے گیدر اور لومنی سے بہت مختلف ہوتے ہیں یہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور گوشت اور سبزیاں سب کچھ کھاتے ہیں ان کی کوراک میں پچاس فیصد سے زیادہ سبزیاں شامل ہیں بھیڑیا جیسے یہ جانور نظر آنے عجیب و غریب ہونے کے ساتھ بہت خوبصورت بھی ہیں اور یہ جنوبی افیقہ کے ممالک برازیل ارجنٹینہ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد جو اگلا جانور ہے اس کا تو نام میں بہت مزے کا ہے پنگ فیری آر میڈیلو گلابی پری نما آر میڈیلو یہ عجیب و غریب جانور ارجنٹینہ کے وسطی علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ دنیا کی نایاب تنین جانوروں میں سے ایک ہے اور مزے کی بات ہے کہ یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں میں پورا آ جاتا ہے یہ آر میڈیلو جو ہوتے ہیں یہ میڈیلو مٹی میں بل بنا کے رہتے ہیں اور یہ عمومن رات کو فراغ کے حصول کے لیے باہر نکلتے ہیں یہ بہت شرویلے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہیں چونٹیاں لیکن یہ آم چونٹیاں نہیں ہیں یہ ہیں ویلور چونٹیاں اور یہ چونٹیاں بھی نہیں ہیں یہ بھیڑوں کی ایک قسم ہے ان میں ماداؤں کے پر نہیں ہوتے اور وہ دیکھنے میں چونٹی کی طرح لگتی ہیں اگر آپ ان کو اصل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بریعظم جنوبی امریکہ کے ملک چلی جانا ہوگا ان کا جسم کالا اور سفید ہوتا ہے جس کی ویسے انہیں پانڈا چونٹیاں بھی کہا جاتا ہے اور اگر یہ کسی کو ڈنگ مار دیں تو وہ بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے شوبل سٹارک شوبل سٹارک جیسے صرف شوبل بھی کہتے ہیں بریعظم افریقہ میں پایا جانے والا عجیب و غریب پرندہ ہے یہ پرندہ دلدلوں اور تالابوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے اس کو یہ نام اس کی جوتوں سے ملتی جلتی چونچ کی وجہ سے دیا گیا ہے اور اصل میں یہ گوشت ہوت پرندہ ہے جو مچھلیاں مینڈر چوہے چھپکلیاں اور کچھوں کے بچے اور دیگر چھوٹے موٹے جانور کھاتا ہے یہ بھی زیادہ تر جو ہے وہ رات میں نکلتا ہے لیکن آپ ان کو گھروں میں بھی بھال سکتے ہیں اور یہ انسانوں سے مایوس ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایکسولوٹل یہ عجیب و غریب ایمفیبین میکسیکو سٹی میں پایا جانے والی کچھ جھیلوں اور ندیوں میں پایا جاتا ہے کبھی اس کی تعداد ہزاروں میں ہوتی تھی اور یہ لوگوں کا ایجیٹک لوگوں کی خوراک کا ایک اہم حصہ ہوا کرتا تھا ایجیٹک دراصل ایک امریکی تہذیب ہے جو وستی میکسیکو میں تیرہ سو سن سے لے کر پندہ سو اکیس تک پروان چڑی آج کل ان ایمفیبین کی تعداد کم ہو کے صرف چند رہ گئی ہے جس کی بڑی بجاہ ان کی رہائش گاؤں کی تبدیلی ہے اس کی لمبائی 18 انچ تک ہو سکتی ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے جسم کے جو گل پھڑے ہیں وہ ان کے جسم کے باہر ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کے کوئی پاؤں کٹ جائے تو وہ دوبارہ بن جاتا ہے اس کے بعد ایک اور جانور ہے جس کو کہا جاتا ہے تسمانیہ کا شیطان یعنی ڈیبل آف تسمانیہ آسٹریلیا کے قریب ایک جزیرہ ہے جسے تسمانیہ کہا جاتا ہے جب یہاں سب سے پہلے لوگوں نے اس جزیرے کو ڈسکور کی اور یہاں پہنچے تو رات کو بہت عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے کوئی شیطان یا کوئی جنات جو ہیں وہ وابیلہ مچا رہے ہیں چیخ رہے ہیں وہ لوگ بہت خوف زدہ ہو گئے اور ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید جو جنگل ہے یہ آسیب زدہ ہے لیکن خیر باند میں تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ کوئی آسیب شیطان نہیں تھا بلکہ ایک گوشت خور جانور ہے جو رات کو ایسی آوازیں نکالتا ہے اس لئے اس کا نام تسمانیہ کا شیطان دے دیا گیا اچھا جی احالیہ وقت میں ان کو کینسر ہونے کی وجہ سے ان جانوروں کی اپتداد بہت زیادہ کم ہو گئی اس کے بعد جی جانوروں میں آتا ہے سلات اگر دنیا میں سست رفتاری کا ایوارڈ دینا ہو تو اس کا ایک طلبگاری عجیب و غریب جانور بھی ہوگا جسے ہم سلات کہتے ہیں سلات بھی جنوبی امریکہ کے ملک برازیل اور پاناما وغیرہ میں پایا جاتا ہے ان کی شکل دے کر ایسا لگتا ہے جیسے ان کو شدید سستی چڑی ہوئی ہو لیکن بہرحال اس سستی کے باوجود ان کا چہرہ مسکراتا ہوں و نظر آتا ہے ان کی اس انتہائی سستی کی وجہ اصل میں ان کی خوراک ہے اور یہ پتے کھاتے ہیں پودوں کے اور ان کا جسم کا میٹابوریزم بھی بہت سست ہوتا ہے ان کی سستی کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت جل شکار جانوروں کے ہتھیں چڑ جائیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یہ ایک تو حرکت بہت کم کرتے ہیں اس کے جانوروں کو نظر نہیں آتا دوسرا ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر لمبے لمبے ناخون ہوتے ہیں جن کو یہ اپنے دفاع کے لئے استعمال کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو زیور پسند نہیں ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو انفارمیشن میں ہے آپ کی انفارمیشن میں آہوں گی آپ کو منتوا کی ویڈیو زیور پسند نہیں ہوگی آپ کو انفارمیشن کو راہے ہیں آپ کو نظر کرنے کے لئے میں